اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامین ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور تغرل صرف ایک ڈراما ہی نہیں بلکہ ایک سہر ہے جو محصور کر دیتا ہے سامین و ناظرین یہ ایک مغرب کے ہر قلعے کو پاش پاش کر دینے والا جانباز سپاہی ہے مغرب اس سے کتنا پریشان ہے اور کتنا لرزتا ہے اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیو یارک کے ٹائنز میں سے سافٹ کا ایٹم بم قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تیب اردوگان اس کے ذریعے سے مسلمان نوجوانوں کو ورگلا رہا ہے اور انہیں عظیم سلطنت اسلام کے دلکش خواب دکھا رہا ہے سامین محترم اس کے ذریعے ایک ایسا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے جو انقریب قیامت کی صورت میں نمودار ہوگا تراصل بات یہ ہے اس ڈرامے کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کی بزدلی اور احساس کم تری کو ختم کیا جا رہا ہے ناظرین اسامین انہیں اپنی تہذیب پر فخر کرنا سکھایا جا رہا ہے اور صفیاء کرام سے تعلق قائم کرنے کے لیے انہیں مہیدین ابن عربی کی مجالس بھی دکھائی جا رہی ہیں ناظرین اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ نئے آنی والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے اس وقت یہ ڈراما دنیا کے ساتھ سے زائد ممالک کے ٹی وی چینلز پر دکھایا جا رہا ہے ناظرین میری نظر میں یہ ڈراما اسلامی انقلاب کا ایک عظیم دائی ہے مسلم نجوان کو یہ ڈراما ضرور دیکھنا چاہیے اگرچہ اس کو مکمل اسلامی ڈراما تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں بعض ایسے سین ہیں جو قابل اعتراض اور قابل مضمت بھی ہیں لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے دراصل یہ تاریخ ہے اس میں جو کچھ بھی ہوا وہی دکھایا جا رہا ہے لیکن ایسے سین بہت کم نظر آتے ہیں ناظرین اسلامین اب بات کرتے ہیں اس ڈرامے میں کیا دکھایا گیا ہے یہ ڈراما ترکی کے خانہ بدوش کائی پر بنایا گیا ہے جس کے پاس دو ہزار جنگجو تھے جو جرت و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے یہاں تک کہ سلیبی اور منگول بھی ان سے فکر مند رہتے تھے ناظرین اسامین ارتغرل قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا بیٹا تھا یہ بے خوف اور ندر اور بہادر مسلمان تھا یہ اسلامی اتخاذ کا ایک عظیم دائی تھا یہ کفار کی ہر سازش کو نکام بنا دینے والا ہیرو تھا اس ڈرامے میں غیر مذہبوں اور غیر مسلموں کی سازشوں کی تفصیل سے دکھایا گیا ہے عالم اسلام کی نا اتفاقیاں بھی اس ڈرامے میں بڑی امانداری کے ساتھ دکھائی گئی ہیں مسلمانوں میں چھپے غداروں کو بھی بڑے احسر انداز میں دکھایا گیا ہے اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ خود سوچ سکیں گے کہ غیر مذہب ہمارے مسلمانوں کے خلاف کتنے بڑے بڑے پروپگنڈے کر رہا ہے اور آپ یہ بھی معلوم کر سکیں گے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیوں سے کن کن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ تلاش کریں گے تو جگہ جگہ آپ کو اس ڈرامے کے کردار نظر آئیں گے اس ڈرامے کے متعلق کیے گئے پروپگنڈوں کے متعلق طیب اردگان نے فقط ایک جملہ کہا تھا جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے تب تک شکاری ہی ہیرو بنے رہیں گے ناظرین و سامین ہم اپنی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستانی بچے کا نام ارتگرل رکھنا کیسا تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ